وَأَلَّمَهُ الْبَيَانِ الصلاة والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا ومولانا محمد المبعوس بخیر الملال والعدیان وعلى آلہ وآصحابه بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائقتہ يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ وصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابه یا حبیب اللہ وصلاة والسلام علیکہ یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابه یا رحمتن للعالمین قابل صد احترام مشایخ ازام صادات کرام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ گلشنِ حسنین میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادارہ سراج الحسنین جامعہ سراج الحسنین اہلِ علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جامعہ سراج الحسنین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے منارہِ ہدایت ہے باعثِ رحمت ہے کسی ادارے کو صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں کہ جگہ کتنی ہے اور امارت کیسی ہے بلکہ ایمان کی نظر سے دیکھیں کہ یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہوگا وہ دولت وہ دولت جو صفحہ کے چبوترے پر تشریف فرما ہو کے میرے آقا کریم نے تقسیم فرمائی تھی وہی دولت جامعہ سراج الحسنین میں تقسیم کی جائے گی ہمیں کیوں مسجدوں مدرسوں سے اور خانکاؤں سے پیار ہے مولانا جامی نے اسی لئے لکھا خوشہ مسجد و مدرسہ و خانکاہے کہ دروے بوت کی لوکال محمد ہمیں یہاں سے حضور کی نسبت ملتی ہے حضور کا علم ملتا ہے اور حضور کا عرفان ہمیں یہاں سے ملتا ہے اس لئے ہمیں ان اداروں سے محبت ہے جامعہ سراج الحسنین کے قیام پر میں زینت السادات گلے گلشن سادات پیر سید مذر مصطفیٰ شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ اور کرتو ایون سولہا گلے گلشن ولایت پیر سید بلے شاہ صاحب سیالوی دامت برکات ملالیہ دیگر سادات کرام کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں خراج تاثین پیش کرتا ہوں اس ادارے کے قیام پر اہل علاقہ کو بھی حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں یہ دروازہ جو آج جامعہ سراج الحسنین کی صورت میں کھلا ہے حقیقت میں یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے ابن نجار محدث ابن نجار اپنی سنت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے اور جنت تک پہنچنے کا راستہ علم ہے حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اور جنت تک پہنچنے کا راستہ علم ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ جنت کو تلاش کرتے ہیں پر جنت اہل علم کو تلاش کرتی ہے جو علم کی طلب کرے جنت اس کی طلب کرتی ہے اور جو گناہوں کی طلب کرے دوزخ اس کو تلاش کرتی ہے یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جو علم کو تلاش کرتا ہے جنت اس کو تلاش کرتی ہے اور جو گناہوں کو تلاش کرتا ہے دوزخ اس کو تلاش کرتی ہے یہ جو علم کا دروازہ کھولا جا رہا ہے حقیقت میں یہ جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے ہر دور کے انسان کو علم کی ضرورت ہے علم کا لفظی معنی تو ہے جاننا لیکن محض معلومات کو علم نہیں کہہ سکتے علم ایک ایسے منظم شعور کا نام ہے جو انسان کو فرشتوں سے آلہ مقام تک لے جاتا ہے معلومات ہوں لیکن منظم شعور ایسا نہ ہو جس سے سیرت پروان چڑے جس سے آلہ کردار پروان چڑے ذہن روشن ہو اور دل روشن نہ ہو اسے علم نہیں کہتے علم وہ ہے جو ذہن کو بھی روشن کر دے اور دل کو بھی روشن کر دے تو علم منظم شعور کا نام ہے جس سے یہ وجود انسانیت کے لیے کائنات کے لیے نفع بخش وجود بن جاتا ہے میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کی انت دین انداللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو اسلام ہے اور پھر ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ ہر چیز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور جنت تک پہنچنے کا راستہ علم ہے اب ان دونوں میں مطابقت کیا ہے اسلام اور علم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسلام آیا تو دنیا میں علم آ گیا پہلی وہی جو حضور پر نازل ہوئی ہے اللہ کا اس امت کے نام پہلا پیغام کون سا ہے اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرہ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پہلی وہی میں دو دفعہ اکرہ کا سیگا ہے دو دفعہ علم کا سیگا ہے یعنی پہلی وہی میں دو دفعہ پڑھنے کا حکم ہے دو دفعہ پڑھانے کا ذکر ہے پہلی وہی پڑھنے پڑھانے پر ہی مشتمل ہے پہلا حکم جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ کس چیز کا حکم ہے نماز کا حکم بعد میں آئے ہے روزے کا حکم بعد میں آئے ہے حج کرنے کا حکم بعد میں زکاة ادا کرنے کا حکم بعد میں باقی تمام آکام شریعت بعد میں نازل ہوئے ہیں اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے تو پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا ہے ہے راہوں کے ہے علم و ترقی میں وہی پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکرہ سے ہوا ہے ہماری تو بنیاد ہی اکرہ پڑھئے اکرہ بسم ربی کل لذی خلق پہلی وحی میں دو دفعہ اکرہ کا سیگہ ہے دو دفعہ اللہ مکہ اور ایک دفعہ کلم کا ذکر ہے جو ذریعہ ہے علم کا مکہ میں اٹھارہ آدمی تھے جو کلم چلانا جانتے تھے تلوار چلانا ساری قوم جانتی تھی پہلی وحی میں ذکر کس کا ہے قوم کلم سے واقف ہی نہیں ستارہ یا اٹھارہ بندے کلم چلانا جانتے ہیں لیکن پہلی وحی میں کلم کا ذکر ہے آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں ایک حملہ یہ ہے کہ اسلام کا غلط تعرف دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے پو بینی ڈکٹ نے یہ بیان دیا تھا کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلے میں نے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں مجھے پورے قرآن میں سے ایک آیت نکال کے دکھا دو جس میں تلوار کا لفظ آیا ہوں تلوار کو عربی زبان میں کہتے ہیں سیف حفاظ بیٹھے ہیں وہ آیت تو پڑھیں جس میں سیف کا لفظ آیا ہے نیزے کو کہتے ہیں رمہن وہ آیت مجھے پڑھ کے سنائیں جس میں رمہن کا لفظ آیا ہے تیر کو کہتے ہیں سہمن الحمد سے ونناس تک پورے قرآن میں سے وہ آیت سنا دیں جس میں سہمن کا لفظ آیا ہے جس دور میں قرآن نازل ہوئے لڑائی ہوتی تھی تو ان اتھیاروں سے ہوتی تھی تلوار نیزہ اور تیر سیف رمہن سہمن پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں سیف کا لفظ ہو رمہن کا لفظ ہو سہمن کا لفظ ہو قرآن سیف کا لفظ ہی نہیں بولتا کلم کی قسمیں اٹھاتا ہے نون والقلامی وما یسترود کیا سورہ والقلم نہیں والقلم کا مطلب کیا ہے قسم ہے قلم کی اب ذرا دیانت داری سے فیصلہ کریں جو کتاب تلوار کا نام بھی نہ لے قلم کی قسمیں اٹھائے وہ علم پھیلا رہی ہے یا لڑائی جھگڑا پھیلا رہی ہے وہ نصوص میرے سامنے ہیں جن میں جہاد کا حکم ہے لیکن جہاد کا حکم چند شرائط کے ساتھ ہے چند تقاضوں کے ساتھ ہے وہ شرائط اور تقاضیں پورے کیے جائیں پھر جہاد کیا جائے گا ورنہ اسلام کا ہم نے اسلام کے ایک حکم کو پورا تعرف بنا دیا اسلام کا اسلام کا تعرف کیا ہے وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اسلام دینِ خیر ہے اسلام بھلائی کا دین ہے اسلام خیر کا دین ہے اور اسلام امن کا دین ہے ہاں شرائط کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ جہاد کا حکم بھی قرآنِ مجید میں ہے لیکن وہ جو جہاد کا حکم ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ تقاضے ہیں اسلام اور علم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں قرآن لڑائی جھگڑا سکھانے والی کتاب نہیں قرآن علم اطا کرنے والی کتاب ہے حضور کی آمد سے پہلے دور جاہلیت حضور آگئے اب پہلے زمانے کے تو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت لیکن کیا حضور کی آمد کے بعد بھی ہم کہتے ہیں دور جاہلیت حضور آئے جہالت کا دور ختم اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے عمر بن حشام اس کو حضور نے ابو جہل کہہ کے پکارا جہالت کا باب اسے ابوالکفر کیوں نہیں کہا ہے تو وہ کافری تو حضور اسے ابوالکفر کہہ دیتے آپ نے اسے ابوالکفر نہیں کہا کیا کہا ہے ابو جہل جہالت کا باب حالانکہ وہ کافر ہے اسے ابوالکفر بھی کہا جا سکتا تھا ابو جہل کیوں کہا اس لیے کہ اسلام آیا ہے دنیا سے جہالت مٹانے کے لیے اسلام کی اصل جنگ جہالت کے خلاف دنیا سے جہالت مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے تو جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ جہالت پھیلا رہا ہے وہ جہالت کا باب ہے جو اسلام کی مخالفت کر رہے وہ جہالت کا باب ہے ابو جہل اس لیے اسے کا کیونکہ اسلام کی اصل جنگ کس کے خلاف ہے ادارہ ہے سراج الحسنین تو آئے میں آپ کو حضور سیدنا امام الشہدہ امام علی مقام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں آپ کے پاس ایک سائل آیا اس نے پوچھا حضور دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے تو آپ کے سامنے خجوروں کی گھٹلیاں پڑی ہوئی تھی ایک گھٹلی آپ نے اٹھائی اور فرمایا اگر تو اسے خجور کی گھٹلی کہے تو یہ دین ہے اگر تو اسے پتھر کا ٹکڑا کہے سنگ ریزہ کہے یہ بے دینی ہے کتنا جامع تعرف کروایا ہے دین کا دین حقیقت کو ماننے کا نام ہے یہ تعرف کروایا ہے امام علی مقام نے اگر کوئی خجور کی گھٹلی کو کہے کہ یہ پتھر کا ٹکڑا ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے چند لوگی بولے ہیں باقی آپ کے علاقے میں خجور کی گھٹلی پتھر کی تو نہیں ہوتی سرکار سید و شہادہ امام علی مقام نے فرمایا جو خجور کی گھٹلی کو پتھر کہے وہ بے دین ہے جو خجور کی گھٹلی کو خجور کی گھٹلی کہتا ہے وہ دیندار ہے مطلب کیا دین حقیقت کو ماننے کا نام ہے اسے خدا مانو جو خدا ہے اسے رسول مانو جو رسول ہے ولی اسے کہو جو ولی ہے کسی بدھ کو خدا کہنا یہ بے دینی ہے کسی جھوٹے کو نبی کہنا یہ بے دینی ہے اور کسی فاسق و فاجر کو اللہ کا ولی کہنا یہ بے دینی ہے نواسہ رسول نے دین کا تعرف کیا کروایا ہے دین دھوکے سے نکال لیتا ہے دین حقیقت تک پہنچا دیتا ہے دین مغالتے سے نکال لیتا ہے ایک نوجوان میری بات گفتگو مشکل نہ ہو جائے اس لیے آسان سی بات کر رہا ہوں ایک نوجوان گیا ایک فقیر کے پاس باما جی دعا کریں میں گورنر بن جاؤں فقیروں نے بڑی آہوزاری سے دعا کی انہیں اس جوان سے محبت تھی بڑی محبت سے انہوں نے دعا کی کچھ عرصے بعد وہ جوان گورنر بن گیا نام تھا سردار عبدالرب نشتر گورنر بننے کے کچھ عرصہ بعد سردار صاحب پھر اسی فقیر کے پاس گئے بابا جی دعا کریں اللہ مجھے سکون اتا کریں فقیر نے کہکا مارا اور کہکا مار کے کہا وہ جس دن گورنر ہی مانگنے آئے تھے اس دن سکون تو تم نے مانگا ہی نہیں یہ تو تم نے کہا ہی نہیں کہ دعا کریں اللہ مجھے سکون دے اس دن تو سارا زور تم نے ایک ہی دعا پر رکھا ہے دعا کریں میں گورنر بن جاؤں سکون کا تو تم نے سوال ہی نہیں کیا سردار صاحب نے کہا بابا جی مغالطہ لگ گئے کیا لگ گئے فقیر نے کہا تمہیں نہیں مغالطہ لگا ساری دنیا کوئی مغالطہ لگا ہوا ہے دین نے مغالطے سے نکالا ہے اللہ بذکر اللہ تتم ان القلوب اب اس آیت کو چھوڑ کے دنیا بھار کی چیزیں حاصل کر لیں آلہ منصب حاصل کر لیں مادیت کی مادیت کے اسباب حاصل کر لیں دولت کا مالیں لیکن اگر دل ذکر خدا نہیں کرتا دل کو سکون نہیں مل سکا اللہ بذکر اللہ تتم ان القلوب دین مغالطے سے نکال لیتا ہے دین ٹھوکروں سے بچا لیتا ہے دین بصیرت عطا کرتا ہے دین علم کا نام ہے علم اور دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں آپ کہلیں اسلام یا آپ کہلیں علم ایک ہی چیز ہے آج دنیا میں جتنی علمی ترقی ہوئی ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے دو تین دوستوں نے بے شک کہا ہے باقیوں کا کیا خیال ہے کہ جو علمی ترقی ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں دو ہی دور ہیں ایک حضور کی آمد سے پہلے کا دور ایک حضور کی آمد کے بعد کا دو دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں سائنسی ترقی سنتی ٹیکنالوجی کی ترقی علمی ترقی دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں ان کا افتتاح میرے آقا نے آ کر فرمایا ہے حضور آئے ہیں تو ترقیوں کے دروازے حضور نے کھول دیئے اسی لئے یہ آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں حضور آئے تو بہاریں آ گئی ہیں شعور کی بہار علم کی بہار اخلاقیات کی بہار روحانیت کی بہار خدا شناسی کی بہار یہ ساری بہاریں آئی ہیں تو حضور کے آنے سے ایک آدمی نے نیا مکان بنوایا تو باہر لکھ دیا ہازا من فضل ربی کوٹھی بنوای ہازا من فضل ربی پلازہ بنوایا ہازا من فضل ربی یہ آیت میں نے نئی امارتوں پر اتنی دفعہ پڑھی ہے کہ اب یوں محسوس ہوتا ہے شاید قوم یہ سمجھتی ہے دولت مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے روٹیاں مل جائیں یہ اللہ کا فضل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ رزق اللہ کا فضل نہیں رزق اللہ کا فضل ہے پر قرآن کہتا ہے جسے اللہ علم اتا کرے سمجھو اللہ کا فضل ہو گیا ہے وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا جس پہ اللہ فضل کرتا ہے اسے دین کا علم اتا کر دیتا ہے علم ملنا یہ فضل کی نشانی ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے فضل کی ہے اگر کسی کا سینہ علم کے لیے کھول بڑی مشہور آیت مبارک ہے وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا اِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا قیامت کے دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا تو مفسرین نے کہا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کافر کہے گا ایک تفسیر اس کی جو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے لطائفِ اشرفی میں بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک کافر تھا جس کا نام تراب تھا بنی اسرائیل کا ایک طالب علم تھا ترات لکھ رہا تھا وہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے آج سے کلم گر گیا تراب نیچے تھا اس طالب علم نے تراب سے کہا مجھے کلم پکڑاؤ تراب نے نیچے سے کلم اٹھا کے اس طالب علم کو پکڑا دی طالب علم ترات لکھ رہا تھا تراب کافر تھا تراب نے کلم اٹھا کے اس طالب علم کو پکڑا دی قیامت کے دن یہ تراب جو ہے یہ اہل ایمان کی صف میں کھڑا ہوگا جنتیوں کی صف میں کھڑا ہوگا تو دوسرے کافر کہیں گے یہ تراب تو کافر تھا یہ جنتیوں کی صف میں کیسے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے ایک دن طالب علم کی مدد کی تھی میں نے موت سے پہلے اس کو ایمان اتا کر دیا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تھا کہ اس نے ایک طالب علم کی مدد کی تھی تو دوسرے کافر کہیں گے اے کاش ہم بھی تراب جیسا عمل کر لیتے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُوْ تُرَابَ دوسرے کہیں گے اے کاش ہم بھی تراب والا عمل کرتے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوتا اس نے کیا کیا تھا تراب نے جس کی وجہ سے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تھا کیا عمل اس نے کیا تھا ایک طالب علم کی کلم خرید کے دی تھی یا طالب علم کی کلم ہی اٹھا کر پکڑائی تھی اس نے کلم خرید کے نہیں دی تھی کوئی مدرسے میں ایٹے نہیں لگائیں کوئی روشنی کا انتظام نہیں کیا کوئی اس نے اسباب علم نہیں ادارے میں پہنچائے طالب علم کی کلم اٹھا کر اس کو پکڑائی ہے اہل علم کی اتنی خدمت بھی بخشش کا باعث بن جاتی تو اگر کوئی مدرسہ اور وہ تو تورات کا طالب علم تھا یہاں تو قرآن کے طالب علم بیٹھیں گے اگر تورات کی خدمت کرنے تورات کے طالب علم کی خدمت کرنے پر اتنا عجر ہے تو جو قرآن کا طالب علم ہے اگر کوئی اس کی خدمت کرے گا اس سے محبت کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے کتنے کرموں ہوں گے اس لئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے دینی ادارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ ہمیں انسان بنانے والے ادارے انسانیت ساز ادارے ہیں اس ادارے کا جو شجرہ ملتا ہے وہ اس ادارے تک پہنچتا ہے جہاں بیٹھ کے خود حضور صحابہ کو قرآن پڑھاتے رہے اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اس کے دل میں علم کی محبت پیدا کر دیتا ہے گزشتہ زندگی میں ہم سے گناہ ہوئے خطائیں ہوئیں اگر گناہ بخشوانے کا کوئی موقع ملے تو گناہ بخشوانے چاہیے یا نہیں بخشوانے چاہیے اب میں ترمزی شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں میرے آقا کریم نے اشارت فرمایا کہ جو قدم حصول علم کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں گزشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اس بندے نے قدم اٹھائے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ حدیث آپ نے اکثر مرتبہ بارہا مرتبہ سنی ہوگی کہ جو حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں لیکن اس پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا علم اس کے سینے میں نہیں آیا وہ طلب لے کے نکلا ہے تو فرشتے اس کا عدب کر رہے ہیں جب وہ طالب علم بن کے گیا اس وقت فرشتے عدب کر رہے ہیں تو جب اس کا سینہ قرآن سے روشن ہو گیا جب وہ علم حاصل کر کے مدرسے سے واپس آئے گا پھر فرشتے اس کا کتنا عدب کریں گے پھر اس کو کتنی شان نصیب ہوگی پھر اس کو کتنا مقام نصیب ہوگا تو حصول علم کے لیے کوشش کرنا یہ گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے اب میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بلکہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں ساٹھ سال ستر سال عمر ہو گئی وہ کہیں گے یہ مضمون تو ان بچوں کے لیے ہے جن کی عمر ہے نہ نہ اسلام میں حصول علم کی کوئی عمر نہیں حضور نے فرمایا ہے اطلب العلم من المہد الاللہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم اصل کرو اب ذرا دل تھام کے سنیں یہ حدیث ذین میں رکھیں حضور نے کیا فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم اصل کرو دوسری حدیث جو حصول علم کے عرصے میں یعنی علم اصل کرنے کی طلب اس کے دل میں ہے اور وہ فوت ہو گیا اللہ اسے عزازی شہادت اطا فرما دیتا ہے اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں عمر ہو ستر سال بندہ دل میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے کہ میں نے ہفتے میں ایک مسئلہ سیکھنا ہے مہینے میں چار مسئلے میں نے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھنے ہیں بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے عمر بے شک ستر سال ہے بستر پہ فوت ہو رہا ہے نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے اس لئے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کوئی بیعت بھی نہ سمجھیں جو بزرگ ہیں ان کے دلوں میں تو پہلے یہ بات ہوگی باقی جن کے دل میں نہیں ہے آج نیت کر کے جائیں ہم سب طالب علم ہیں ہم سب حضور کے دین کے ہم نے سیکھنا ہے آخری وقت تک بھئی روز نہیں آپ مدرسے آگے سیکھ سکتے ہفتے میں ایک دن تو جمعہ والے دن تو سیکھ سکتے اس نیت سے ہی چلے جائے کہ میں آج ایک مسئلہ سیکھ کے آؤں گا ہمارے محسن ہیں حضرت داتا گانی بخش داتا صاحب کے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے ملفوظات میں ہیں اگر مجھے بتا دیا جائے کل شام تیرا وصال ہے ایک دن تیری عمر رہ گئی ہے تو میں آخری دن کس مسروفیت میں گزاروں گا میں کسی کو بتا دیا جائے ایک دن تمہاری عمر رہ گئی ہے تو بندہ آخری دن وہی کام کرے گا جس کو وہ بڑا ضروری سمجھتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر مجھے بتا دیا جائے کہ تمہاری عمر ایک دن رہ گئی ہے میں آخری دن قرآن کا علم حاصل کرتے ہوئے گزاروں گا میں آخری دن بھی حصول علم قرآن میں گزاروں گا اصل میں ہمیں پتا نہیں ہے قرآن کیا ہے میں جب سکول پڑھتا تھا بھی تو وہاں سائنس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو جوڑے ہیں مذکر مونس میل فی میل مرد عورت یہ صرف انسانوں میں نہیں ہیوانوں میں نہیں پودوں میں بھی ہیں پودوں میں بھی میل فی میل مذکر مونس ہیں تو اس وقت اس طرح استادوں نے پڑھایا سائنس کی کتاب میں کہ لگتا تھا شاید سائنس دانوں نے ریسرچ کی ہے اور سائنس دانوں نے تحقیق کر کے یہ بات بتائی ہے کہ پودوں کے اندر جوڑے ہیں لیکن جب میں نے درس انظامی کیا قرآن مجید ترجمے سے پڑھا تو پتا چلا یہ بات تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے بیان کیا آپ مجھے بتائیں جس دور میں قرآن نازل ہوئے مکہ شریف مدینہ منورہ کوئی سائنسی لباتری تھی جس میں درختوں پر ریسرچ ہو رہی تھی پودوں پر ریسرچ ہو رہی تھی اب سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں سبحان اللذی خلق الازواج قلہ ممہ تمبت الارد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے ممہ تمبت الارد زمین جو نباتات اگاتی ہے اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ آیت دنیا کے سامنے قرآن کا تعرف پیش کرنے کے لئے جس دور میں ابھی پودوں پر ریسرچ نہیں ہو رہی تھی قرآن نے اس دور میں بتایا ہے کہ نباتات کے بھی جوڑے ہیں وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے مزید مثالیں قرآن مجید کی پیش کرتا یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے کوئی تارہ اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں کوئی ہیرہ اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں بارش ہو بنجر زمین لہ لہا ہٹتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے الفاظ دل کی زمین تک پہنچ جائیں مردہ دل زندہ ہو جاتا قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے قرآن مایوسی کی دل دل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر زندگی گزارنا سکھا دیتا ہے آپ باعزت زندگی چاہتے ہیں قرآن پڑھیں قرآن آپ کو زندگی گزارنا سکھا دے قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جہاں قرآن سکھایا جائے وہ ادارہ بھی اللہ کی میں نے یہیں سے گفتگوئی شروع کی تھی جامعہ سراج الحسنین اہلِ علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے دعا گو ہوں صدا بہار دیں اس باغے اتھے قدی خزاں نہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے اللہ تک دیت اللہ نارے رسال نارے حیدری نارے ووسیہ حضرت پیر بلے شاہ صاحب سیالوی دامت برکاتم العالیہ کے نسبت چشتی ہے مجھے ایک خط ذین میں آیا جو حضور خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کی طرف اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بختیار احمد بختیار آپ فرماتے ہیں کتب الدین میں اور تم ہم جیسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو دین سیکھنا چاہیں ہم ان کے جوتے سیدھے کریں جو مسجد آنا چاہیں ہم ان کے راستے میں جھاڑو پھیر رہے ہیں مطلب کیا ہے آپ کے اس خط کا ہم جیسے لوگ اس لیے دنیا میں آئے ہیں مخلوق کو خالق سے ملائیں شیطان کے جال سے بچائیں یہ ادارے اس لیے بنائے جاتے ہیں جو حضرت خاجہ صاحب نے خط لکھا تھا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کی طرف شیطان نے جال لگایا ہے وہ حضور کے غلاموں کو پھسانا چاہتے ہیں ہم حضور کے غلاموں کو شیطان کے جال سے پھسا کے رحمان شیطان کے جال سے بچا کے رحمان کے دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں جب خاجہ صاحب حضور کا حکم لے کے آ رہے تھے اجمیر شریف کی طرف تو خراسان کے علاقے سے گزرتے ہوئے ایک رافضی منطقی تھا فلسفی تھا وہ آپ سے مناظرہ کرنے آیا صحابہ اکرام کا گستاخ تھا بے عدب تھا منطقی بڑا تھا فلسفی بڑا تھا خاجہ صاحب سے مناظرہ کرنے آیا اس نے جب سنانا ایک اللہ والے جن راہوں سے گزر رہے ہیں دنیا کو کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں جس پر نگاہ فرماتے ہیں دل کے میل دو دیتے ہیں اور اس کے عقیدے کو نقصان پہنچ رہا تھا وہ آیا مناظرہ کرنے خاجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے وہ آ کے بیٹھا آپ نے فرمایا اب یہ تو مایوب لگتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور تو بیٹھا ہوا ہو یہ لکمہ تو بھی موہ میں ڈال آپ نے ایک لکمہ اس کے موہ میں ڈالا اپنے ہاتھوں سے جب اس کے حلق سے نیچے اترا وہ لکمہ جتنے سوال وہ سوچ کے آیا تھا سارے ذہن سے نکل گئے علم بھول گیا منطق بھول گیا فلسفہ بھول گیا اب بڑا ذہن پہ زور ڈالتا ہے میں نے سوال کون سا کرنا تھا میں نے اتراز کون سے کرنے تھے کوئی بات ہی نہیں ذہن میں آتی تردد میں اس نے اپنا ہاتھ ہاتھ پہ مارا مجھے کیا ہو گیا ہے خاجہ صاحب نے ایک اور لکمہ توڑا اس کے موہ میں ڈالا اور روٹی کھاؤں دوسرا لکمہ جب حلق سے نیچے اترا جو کچھ بولا ہوا تھا وہ یاد آگئے خاجہ صاحب نے فرمایا میرے حق پر ہونے کی اتنی نشانی کافی ہے یا اور بھی کوئی نشانی دکھاؤں اتنی نشانی کافی ہے یا اور بھی کوئی نشانی دکھاؤں اس نے آتھ جوڑ کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی میں بولا ہوا تھا مجھے بیعت کر لیں مجھے معافی لے دیں زیاؤ الدین بلخی اس کا نام تھا پھر بیعت وے پھر خاجہ صاحب کے ساتھ سفر کیا ہے ان اللہ والوں نے دلوں کی دنیا بدل دی ہے مخلوق کو خالق سے ملایا ہے میں انہیں بات اس لیے بھی کی ہے سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگوں کی توجہات کریمانہ ہیں یہاں صرف زبان ہی کی اصلا نہیں ہوگی یہاں دل کی بھی اصلا ہوں گی اللہ تعالیٰ اس مرکز خیر کو ہمیشہ آباد رکھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا اللہ البلاغ